پاکستان پر ایران کے حملے میں سو سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے بلوجستان میں ہوئے ایران کے ہوای حملے میں اب تک سو سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی بات اب سامنے آ رہی ہے پاکستان نے حملہ ہونے کی بات تو مانی ہے لیکن اس نے مارے گئے لوگوں کی سنکھیا کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا ہے اور اس حملے سے جڑی سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جب پاکستان میں ایران کا حملہ ہوا اس سے ٹھیک بارہ گھنٹے پہلے سویجرلنڈ میں پاکستان کی سرکار ایران کے ساتھ اپنے سمبندوں کو سدھارنے کی کوشش کر رہی تھی سویجرلنڈ کے داووس میں پاکستان کے کاریواغ پردان منتری ایران کے ویدیش منتری سے ملے اور اس ملاقات کے ٹھیک بارہ بارہ گھنٹے بعد پاکستان پر ایران کا بہت بڑا پرہار ہو گیا ہے ایران نے آتنکیوں کی ٹھکانوں کو دھوان دھوان کر دیا ہے راکٹ اور ڈرون کے ذریعے ایران نے آتنکی ٹھکانوں کو نیستو نابود کر دیا ہے یہ اب ایران کا دعویٰ ہے چلیے جلدی سے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ پاکستان میں ایران کی سٹرائک میں کتنی تباہی ہوئی ہے ایران کی سٹرائک میں اب تک سو سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ سارے حملے آتنکیوں کی ٹھکانوں پر ہوئے ہیں سب سے چوکانے والی بات یہ ہے کہ ایران کا یہ حملہ پاکستان کی سیما کے اندر ایک سو بائیس کلومیٹر اندر یہ اٹیک ہوا ہے گھس کر مارا ہے پاکستان کے ایران نے حملے کے لیے ایران نے اپنے سوپر سوپر ایکٹیو راکٹ اور ڈرونز کا استعمال کیا ہے تو یعنی کہ لوگ نہیں گئے ہیں لیکن مسائلے گئے ہیں ڈرون گئے ہیں اور پوری طرح سے پینٹریٹیو سٹرائک کیا ہے اور پاکستان نے ایران کے اعلان کے بعد یہ مانا کہ اس کے گھر میں ایران کا حملہ ہوا ہے اور اب پاکستان کو سرجکل سٹرائک کا ڈر ستا رہا ہے آتنکوادی گھٹنا ہے یا آتنکوادی آپریٹ کر رہے ہیں ان کے اگینسٹوں کو آپریٹ کرنا چاہ رہا ہے اور اسپیشلی اس آتنکوادی سنگٹھن جس کا نام ہے جیسے الادل یہ ایک سنی ملٹنٹ آرگنائزیشن ہے جو آئی ایس کے مدد سے میڈل ایس میں آتنک کا محول بڑھانا چاہ رہا اور اس کے کچھ ایلمنٹ ہو سکتا ہے ہندوستان کے بھی اگینسٹ آپریٹ کریں اسی کے تحت اس نے بلچستان پہ ایر سٹرائک کیا اور یہ میسیج دیا کہ جو بھی آتنکوادی سنگٹھن وہ پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہو چاہے وہ سیریا میں آپریٹ کر رہے ہو چاہے وہ ایراغ میں کر رہے ہو یا مساد کے بھڑکائی ہوئے لوگ ہیں ان سب کو وہ چھوڑے گا نہیں ایک ایک کر کے ان کے پر سٹرائک کرے گا اور ایک میسیج دیا پورے ورڈ کو کہ وہ آتنکوادی جتنے آتنکوادی سنگٹھن ہیں جو اس کے لئے کام نہیں کرتے ہیں ان کے اگینس وہ اسی طریقے کی ایر سٹرائک کرتے رہے گا یہ ہمیشہ سے ٹائم ان اینگین پروو ہوتا رہا ہے کہ پاکستان ایسی چیزیں ایسی کنڈیشن پروائیڈ کرتا ہے ایسا سافٹ گونڈ ہے جہاں پہ آتنکواد پنپتا ہے اور بڑھتا ہے پاکستان دنیا میں چاہے کتنے بھی کلیم کر لیں اس کی جو ستہ ہے اس کی چاہ بھی کچھ حد تک آتنکوادیوں کے پاس ہے آئیس آئی کے پاس ہے اور آئیس آئی ہمیشہ سے بیک بونڈ رہا ہے سارے آتنکوادی سنگٹنوں کو وہ ٹریننگ دیتا ہے فنڈنگ کرتا ہے اور ان کو سندیب بول اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بارہ گھنٹے بعد یہ حملہ ہو رہا ہے سندیب یہاں سکرین پر ہمارے سامنے آئیں گے سندیب تو کیا یہ ایران دعویس میں بیٹھ کے انہوں نے اس کی پلاننگ کی تھی حملہ آپ کریے ہمارے گھر کے اندر گھسکر کریے ہم چپ رہیں گے کیونکہ ہم ان آتنکوادی سنگٹنوں سے اپنا پلہ جھاڑنا چاہتے ہیں ہمارے پاس پتا نہیں کیا اس کا توڑ ہے تو آئیے آب بھی توڑ کے چلے جائیے ایسا تو نہیں آنند دیکھئے جس طریقے سے ایک جگہ میٹنگ ہو رہی ہے دوسری طرف بارہ گھنٹے بعد اٹیک ہو رہا ہے اس سے ایک بات تو صاف ہے کہ ایران بھی یہ میسیج دینا چاہتا ہے کہ انتراشتے سمدھائے کہ کسی بھی بڑے کارے کرم میں شرکت کرے گا اور اپنی بات بھی رکھے گا لیکن ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنا نہیں چھوڑے گا جنہوں نے جس کے زمین سے پل رہے آتنکی سنگٹھن اس کے یہاں پہ حملہ کرے اور ان کے لوگوں کو مارے آپ کو یاد ہوگا دسمبر میں رسک ایک شہر ہے ایران کے اندر بلکل بارڈر کے پاس وہاں پہ ایک پولیس ٹیشن پہ حملہ ہوا جس میں گیارہ کے قریب جو ہے پولیس والے مارے گئے اس کے بعد سے لگاتار یہ ٹریس کر رہے تھے ایران ٹریس کر رہے تھے کہ جو جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے وہ کہاں چھپا ہوا ہے تو اس کا ماسٹر مائنڈ کا گھر کا پتہ جب پتہ لگا اس کے بعد یہ پریسٹیشن گائیڈڈ جو اٹیک اس کو انجام دیے گئے حالانکہ پاکستان نے یہ بات ضرور قبولی ہے کی موت ہوئی ہے لیکن کتنی صرف دو بچوں کی موتیں بتائی ہے اور تین لڑکیوں تین لوگ کے گھائل ہونے کی بات بتائی ہے لیکن کہانی دوسری ہے جب کسی جگہ پر تاورت اور مسائلے داگ ہی جا رہی ہو تو اتنی کم کیجولٹی possible نہیں ہے لہٰذا پاکستان نے جو ڈاڈا دیا ہے جنہوں نے بھارت کے اندر بہت نقصان کیا ہے ماسوموں کو مارا ہے تو رائے سائے ہم بھی کر لیتے ہیں بیتی گنگا میں ہاتھ دو لیتے ہیں دیکھیں ہمارا ہمارا سسٹم بلکل ڈیفرنٹ ہے ہم لوگوں نے جس طریقے کا سرجیکل سٹائک کیا پوری دنیا نے دیکھا عمومان اسی طریقے کا سرجیکل سٹائک جو ہے یہاں پہ ایران نے کیا اور بلکل سرجیکل سٹائک کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ سرجری کی طرح چھوٹے چھوٹے حصے کو کٹ کرنا یعنی کی جہاں پہ سب سے زیادہ آتنکی موجود ہیں جہاں پہ پین پوائنٹ ٹارگیٹ ہے وہاں پہ اٹیک کرنا تاکہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ بہت بڑا ایک جرم مانا جاتا ہے کولیٹرل ڈیمیج اگر آم آدمی مارے جاتے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ ایران کے اوپر کس طریقے کے سینکشن لگے اس کے جو پرمانو کارکرم ہے اس کو لے کر تو ایسے میں ایران نہیں چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے کا کوئی بڑا لڑائی یا بڑی جنگ کے طور پر وہ آگے جائے اس میں ایک بات یہ ہے کہ کوئی بھی دیش اپنی سمپربوتہ پر آگھات نہیں سائے گا دنیا بھر کے سینکشن ان پر لگ جائیں نہیں لگ جائیں اور پاکستان سے اس کے آس پاس کی جتلے بھی اس کے پڑوسی ہے سبی احران ہے پریشان ہے اور ازرائیل یود کے بیچ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے ایران سے جڑی ہوئی ایران نے پاکستان پر تو حملہ کر دیا پاکستان کے بلوچستان پرانچ میں ایران نے ڈرون اور مسائلوں کے ذریعے بڑا حملہ کیا ایران کی اور سے دعویٰ کیا گیا کہ اس نے بلوچستان میں سکریہ آتنکی سنگٹھن جائشال عدل کو نشانہ بنایا ہے پاکستان پر اٹیک کے بعد اس حملے کی جانکاری خود ایران کی اور سے پوری دنیا کو دی گئی ہے کہ ہاں ہم نے گھس کے مارا ہے ہم کو جو ہمارے آن تھریٹ لگا ہم نے اس کو مار دیا اب پاکستان کیا کرے گا دیکھنا پڑے گا دعویس میں ہاتھ ملا رہے تھے یا بم کھا رہے ہیں وہیں ایران نے جس آتنکی کی کیمپ پر حملہ کیا ہے اس آتنکی سنگٹھن نے بھی ایران کے حملے کی بات کو قبول لیا ہے آتنکی سنگٹھن جیش الادل کا کہنا ہے کہ ریولیوشنری گارڈ نے جیش الادل سنگٹھن کے کئی مجائیدینوں کے گھر پر آتم گھاتی ہوا یہ ڈرون اور راکٹ سے حملے کیا ہیں آتم گھاتی ڈرون اور راکٹ کا استعمال کیا ہے ایران نے بلوچستان کے سیما ورثی پہاڑوں پر یہ حملہ بولا ہے یہ بھی مان لیا اس حملے میں کم سے کم چھے آتم گھاتی ڈرون اور کئی راکٹ وں بھائی ہم نے تو آتنک وادیوں کو مارا ہے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دو مجاہدین کے گھر میں موجود سدس سے مارے گئے جب کی انیق کے پریوار مارے گئے ہیں اور گھائل ہوئے ہیں تو ایران جیسر عدل پر کہے یہی ایران آتنکیوں کا پناہ گار بنے پاکستان میں سب سے پہلے امریکہ نے گھسکر آپریشن چلایا تھا 2011 میں پاکستان کے ابت آباد میں امریکہ نے گھسکر اسمہ بن لادن کو مار گرائے تھا جس کے بعد بھارت نے سال 2019 میں پاکستان کے بالا موجود آتنکیوں کیونکہ کیمپ پر ایر سٹرائک کی تھی اور اب ایران کا سبر بھی جواب دے گیا ہے ایران نے اس بار پاکستان پر بڑی ایر سٹرائک کی ہے اور وہ بھی بلوچستان کے علاقے میں تو دیکھئے ایران کا بھی سبر باند ٹوٹ گیا ہے اور وہ بھی اس علاقے میں بلوچستان کے علاقے میں جہاں پہلے سے بھی ایران سکریے رہ چکا ہے چلئے تیس تیس تصویروں کو دکھاتے ہیں اسرائیل یود کے بیچ ایران بے حد ایکٹیو ہو گیا ہے ایک دن پہلے ایران نے اعلان کیا تھا کہ اس کے ایراق میں موجود اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی مساد کے ہیڈ کوٹرز پر حملے کو انجام دیا اس کے ساتھ ہی ایران نے سیریا میں اس یعنی اسلامی سٹیٹ کے ٹھکانوں پر بھی حملے کا دعویٰ کیا اور اب ایران نے پاکستان پر بڑے حملے کو انجام دیا ہے یہ تین تین وں سندیب بول اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سندیب اب ایران تھوڑا سا سکریہ ہو گیا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو اس نے اپنے آسپیکٹس سنی علاقوں پر اور اس سے جڑے ہوئے سنگٹن پر بھی اس نے کیا جیسے البدل ہو گیا یا پھر اسلامی سٹیٹ ہو گیا اور وہ ہماس کے ٹھکانوں ہماس کا ہی تیشی بنا ہوا ہے اور پھر اسرائیل کے ٹھکانوں اور موساد کے ٹھکانوں پر حملہ کر رہا ہے دیکھیں آنند اگر اس کو بہت بہت پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو یہ جو حملے ہوئے ہیں چاہے وہ سیریا میں ہو یا پھر یہاں ہوئے ہو تو جاتے ہیں اور آئی ایس آئی ایس جو ہے اس کی ذمہ داری لیتا ہے تو ایران آئی ایس آئی ایس کو جا کر سیریا میں اس کو ہٹ کرتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم لوگ بات کریں کہ اب کا جو اٹیک ہوا ہے اس کے پیچھے بھی یہی ریزن ہے کہ یہاں سیدھا رسک شہر پولیس سٹیشن کو اٹیک کیا یہ ایک طریقے ساف نظر آرہا یہ ایران میسیج دینا چاہتا ہے یہ جو سٹیٹ کے اگنس نہیں ہے یہ وہاں آتنکی سنگٹھن کے اگنس ہے اور دنیا ہمیشہ سے ہی جو ٹولرین کو لے کر بات کرتی آئی ہے وہ بھی چاہتا ہے جب ہم بھوکت ہوگی ہیں تو اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے آنن یہ جو پاکستان میں ہوا ہے اس کا بھی فائدہ پاکستان اٹھا سکتا موقع پرست ہے وہ پاکستان امریکہ کے پاس جا کے روئے گا اور اپنے لئے پاکستان